اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہناز کچن سیکریٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے اور اللہ آپ کے رزق میں آپ کی عمر میں آپ کے دسترخانوں میں آپ کی خوشیوں میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں دم کا کیمہ جو کہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہے کوئکلی کوئکلی بنتی ہے یہ میری ریسیپی کو فالو کریں اور میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں مجھے بتائیں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگیے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کیمہ ہے مشین کا نکلا ہوا کیمہ ہے یہ ہے تین پاؤ ہم نے دھو کے اچھی طریقے سے اس کو دیکھیں واش کر کے اور چھلنی میں رکھ دیں اس کا پانی نکلنے تک اس کو ڈرائے ہونے تک رکھیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں بلکل پانی نہیں ہے اس کے اندر تین پاؤ ہمارا کیمہ ہے اب ہم اپنے تین پاؤ کیمے میں لیں گے دو میڈیم سائز کی اس طریقے کی دو میڈیم سائز کی پیاز لیں گے اس کو باریک باریک فلائسز کر کے اس کو فرائے کر لیں گے یعنی تل لیں گے تلی ہوئی پیاز کو پھر ہم آدھا پاؤ دہی لیں گے یہ ہم نے آدھا پاؤ دہی لیے دو عدد جو ہم نے میڈیم سائز کی پیاز کو تل لیا تھا تلنے کے بعد میں نے اس کو دہی کے اندر ڈال کے اس طریقے سے گلینڈ کر لیا دیکھیں آپ اگر کچل کے ڈالنا چاہیں پیاز کو تو آپ ڈال سکتے ہیں آدھا پاؤ دہی ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے کیمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں ہم اچھی طریقے سے یہ دیکھیں جی دہی اور دہی میں ملی ہوئی ہماری گولڈن ہوئی ہوئی پیاز دہی اور پیاز ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے ڈالنے ہی ہیں دو چمچ ٹو ٹیبل سپون گرین چیلی ہری مرچے ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ ٹیبل سپون ہے کھانے والا چمچ ہے یہ دو ڈائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ادھرک لہسن کا پیس جائے گا ٹیبل سپون ہے ٹیبل سپون ہے اور یہ ہاں ٹیبل سپون ٹیبل سپون اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ جائے گا ہو گیا یہ اچھا جی اس کے بعد سپائسیز کی طرف آ جاتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں اب سپائسیز ذرا گھوڑ سے سن لیجئے کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ نینہ ہاں ٹیسپون وہ نینہ ہاں ٹیسپون کٹی ہوئی لال مرچ سابت دھنیا ہے کٹاوہ بھناوہ کٹاوہ سابط دھنیا ہے یہ ونینہ half teaspoon ہے سوری جی یہ ہے زیرہ بھنا ہوا زیرہ ہے یہ بھی one teaspoon ہے یہ گرم مسالہ ہے one teaspoon یہ ہے جائفل جاویتری اور کالی والی بڑی والی الائچی ہوتی نا وہ پیس کے لینا ہے one teaspoon one teaspoon اچھا one teaspoon لینا ہے ہمیں کشمیری لال مرچ one teaspoon لینا ہے کچھری پاوڈر اگر کچھا پاپیتا آپ کے پاس پیساوہ ہو وہ ڈالے میری طبیعت بلکل بھی صحیح نہیں ہے جی سوری مجھے نا خانسی ہو گئی میں تب یہ صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ بھائی میں اپنا کچھن جو ہے اور کچھن کی جتنی بھی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں سوری جی اچھا یہ کشمیری لال مرچ ہو گئی تھی one teaspoon one teaspoon جو ہے وہ کچھری پاوڈر ہے اگر کچھا پاپیتا آپ کے پاس آویلیبل ہے تو کچھا پاپیتا ہی ڈالیں میرے پاس نہیں ہے میں یہ یوز کر رہی ہوں اچھا یہ half teaspoon ہے حلدی حلدی پاوڈر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آم پیسی وی لال مرچ ہوتی ہے یہ وہی ہے جو گھر میں ہر کھانے میں یوز ہوتی پیسی وی لال مرچ one teaspoon اچھا half teaspoon یہ ہے black salt کالا نمک اور half teaspoon ہے white والا آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ڈال دیجئے کم یہ زیادہ آپ نمک کر سکتے چلیں جی جتنے بھی spices اب یہ ہمارے سکیمے کے اندر چلے رہیں گے بسم اللہ رحمان رحمان بسم اللہ چلیں جی اب ہم یہ دیکھیں جی اب اچھی طریقے سے ہم نے اس کو mix کر دی اپنے سارے spices کو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے بس mix کر کے آپ نے آدھے سے ایک گھنٹے کیلئے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے ڈھک کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مسالوں کو ہم نے mix کر لیا ہے جی ٹھیک ہے آپ ہاتھ سے mix کر لیجئے گا لیکن میں آپ کو spoon سے کر کر کے دیکھا رہے ہو ٹھیک نا آپ لوگ نے خود نہیں کھانا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اچھے سی واش کر کے ہاتھوں کو mix کریں اور آدھے سے ایک گھنٹے کیلئے اپنے فریج میں رکھ دیں اپنے اپنے فریج میں رکھ دی اپنے گھنٹے کیلئے اور پھر تھوڑا سا دھنیا ہے میں اس کو باری باری اس طریقے سے کاٹ دیں گارنیش کیلئے چلیں جب تک ریسٹ پر رک دیا ہم نے اپنے کیمے کو جب ایک گھنٹا ہو جائے جب میں اس کو بھون دیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پورا ایک گھنٹا ہو چکا ہے ہم ہم نے مینیش کر کے رکھا ہوا تھا میرینی ایس کو کر کے ہم نے رکھ دیا تھا اپ ایک گھنٹا پورا ہو چکا ہے میں آپ کو بات بتا دوں اس میں بھی آپ 4 ڈال سکتے ہیں اگر اس میں نہیں ڈال تو پھر ڈار اپ کو کر میں ڈال دی جی گا میں ڈار اگر بہت ہی کم لینا ہے خیال رکھ رکھ گا یہ دیکھیں یہ 4 ڈیبل سپون ہے 4 ڈیبل سپون ہے یہ بہت تھوڑا سا میں نے آئل دیا ہے اب ہم اس میں اپنا کیمہ جو ہم نے رکھ دیا ایک گھنٹے کی لیے اب یہ ڈال دیں گے اس میں کیمہ ٹھیک ہے آپ اگر کیمہ میں ڈال چاہئے اویل تو کیمہ میں ڈال سکتا ہے بسم اللہ رحمان 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 یہ دیکھیں کیمہ ہمارا جو ہے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اس طریقے سے کیمہ کو تھوڑا ہلا لیں مکس کر لیں اس میں اس طریقے سے دیکھیں یہ پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں پانی اوپر آنا شروع گے اب یہ اپنی یہ دیکھیں جی میں کیمہ کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے بھون لیا کیمہ کو کیمہ الگ الگ سا ہو گیا پہلے چپکا پتیلے میں دیکھیں الگ الگ سا ہو گیا اور کیمہ نے ہمارے دیکھیں یہ پانی چھوڑ دیا اب یہ اپنے اسی ہی پانی میں کوک ہوگا ٹھیک اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں کوک ہونے دیتے اس کو صرف اور صرف دس منٹ یہ پکے گا اور یہ تیار ہو جائے گا ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب ہم نے اس کیپ کر دیا ہے کیپ کر دیا ہم نے اب یہ صرف دس منٹ کے لیے کوک کریں جب تک ہم یہ کوئلہ اتنا بڑا کوئلہ لینا ہے اور چولے پہ رکھ کے اس کو دہکانے کی مارش اللہ سے کلر بڑا صورت آتا ہے یہ دیکھیں گے بکھرا بکھرا ہمارا دم کا کھین بلکل ریڈی ہے ٹھیک اب ہم سم ریو کر دیں گے اور یہ دیکھیں اب ہم اس میں چھوٹی پلیٹ رکھیں گے اور اب ہم اس میں سموک کریں گے کوئلہ جب ہمارا کوئلہ دہک چکا ہے یہ دیکھیں کوئلہ رکھیں دیکھیں کوئلہ پلکل تھوڑا سا گھی یہ دھوان ہونے لگ گیا اب ہم تو کیپ کر دیں گے یہ دیکھیں کیپ کر دیا یہ ہمارا دم کا کیمہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نے کوئلے کا سموک چھو دیا کوئلہ اندر ہی ہے تھوئی ایک دو منٹ کے لئے اندر رہے گا تو ایک کے بعد ہم کوئلے دیں گے آؤٹ سائیڈ کر دیں گے سوری اب یہ سائیڈ ہے پھر آؤٹ سائیڈ کر دیں گے چاہیے چاہیے دم کی کیمے کے ساتھ جڑائیتا کھایا جاتا ہے اس رائتے کے بناتے ہم آدھی گھٹی ہم نے پھر آؤٹ ہردھنیا آدھی گھٹی پودینہ اور تین ہری مرچ نیئے ٹھیک ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا 1 ٹی سپون white والا زیرہ انگلیز میں چلے جائے مجھے دیکھیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون نمک یہ اس میٹ کر دیں اور یہ آدھا پاؤ ہمارے پاس دہی ہے اب ہم اس جد میں ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ 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 یہ دیکھیں جی دھنیا آدھی گھڑڑی خودینہ آدھی گھڑڑی white والا زیرہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ٹھیک جی یہ دم کے کیمے کے سب بہت ہی زائی کے دعو بہت دیں گھڑے بہت گھڑی موسیقی 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 کچھ بیٹھ محت ۔ ہمارے سکھانے میں بڑھ درست سکتے ہوئی۔ جیسے کیا ہی لیت کے لیے ٹھوڑ پر سکتے ہیں۔ یہ دیکھئے دی ویورز یہ ہمارا دم کا کیمہ آپ یقین کریں پورا کچھن مہت رہا ہے آپ جو ہونے دنیا اس طریقے سے باری باری کھٹا تھا اب ہم گانش کریں گے اس کو ٹھیک ہے اس تھوڑا سا ہی ڈالیں ٹھیک ہے ہمارا رائتہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے گرین کرین کلر کلر کتنا خوبصورت کلر ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے دی ہمارا دم کا کیمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ چپاتی کے ساتھ کی کھا سپنے میں آپ سنام کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ پراتھی بہائیں اس کے ساتھ کھائیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزے دار مزے کی ریسپی بن چکی ہے آپ میرے طریقے کو فولو کریں میری ریسپی کو ضرور فولو کر کے اور بنایا کریں میں بہت بہنیت کرتی ہوں آپ سب کے لیے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش اور خورم رکھیں اور یہ دم کا کیمہ ضرور ٹرائے کیجئے گا پلیز ضرور بنایئے گا آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے جب آپ بنا کر یہ کھائیں گے تو یہ سہری سپیشل ہے ٹھیک ہے یہ سہری کے لیے میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اور یہ رائیتہ دیکھیں کتنا زبردست سا حسین سا کلر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے دم کا جو کیمہ ہے اور رائیتے کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس لیے رائیتہ ریڈی کر دیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں فولو کریں اور انشاءالا آپ کو کھا کر مزا آنے والا ہے اور مجھے کے دعاوں میں پلیز پلیز یاد رکھیں میرے چیل کو سبسکرائب کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز میں شیئر کریں لائک کریں میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو کامنٹس کریں اور اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کیلی مجھے دیجئے اجازت اپنے بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ